اگر آپ کو ریسپی پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے مزیدار کچن پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ سیمپل سی ریسپی تو سب سے پہلے دیکھیں آپ نے نوڈلز کو بوائل کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد یہ سارا پروسیس کرنا ہے تو کڑھائی میں آپ نے آئیل لینا ہے آئیل گرم ہوا تو اس میں پیاس دالیں یہاں پر میں سپرنگ آنینز کا یوز کری یعنی کہ ہری پیاس کا پھر اس میں دالیں گے ایک ٹی سپون چوپ کیا ہوا گارلک یعنی کہ لیسن ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے آٹ کرنا ہے سبھی چیزوں کا ہلکا سب ہونا ہے زیادہ نہیں بھوننا ہے ہلکا سب ہونے کے پھر اس میں دالیں گے ہاف ٹی سپون باریک کٹا ہوا ادرک اسے بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے اب دیکھئے میں اس میں آٹ کر رہی ہوں ویجیٹیبلز تو اس طرح سے لمبائی میں کٹی ہوئی میں شملہ مرچ اور گاجر آٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی میں اس میں بہت ساری پتہ گو بھی آٹ کر رہی ہوں اب چائنیز ڈشٹ کو ہی بناتے ہیں تو گاجر شملہ مرچ اور پتہ گو بھی ضرور آٹ کریں اچھے سے مکس کر لے گے پھر اس میں دالیں گے ریچلی سوس آپ کو کتنا تیکھا چاہیے اس حساب سے آپ ڈالیں تھوڑا سا سویا سوس آٹ کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لے گے اور جب یہ مکس ہو جائے اچھے سے آپ اس میں ٹومیٹو کیچپ دالیں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں بڑو کے لیے بنا رہے ہیں اس حساب سے آپ نے اس میں یہ سارے سوس آٹ کرنا ہے تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں نے بوائل کیے ہوئے نوڈلز آٹ کر دیئے ہیں نوڈلز کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھئے مکس کرنے کے بعد اس میں آپ نمک ٹیسٹ کر لے اپنے حساب سے نمک ایجس کر لے اور کلر دیکھئے اتنا کچھ مطلب اُبھر کر نہیں آرہا ہے نوڈلز کا کلر اس لیے میں اس میں آٹ کر رہی ہوں سویا سوس تو تھوڑا سا ایک ٹیسپون کے قریب سویا سوس آٹ کر دی ہوں ابھی میں نے اچھے سے مکس کر لے گئے سے پھر ٹیسٹ کر لے تھوڑا سا آپ کو تیکھا چاہیے اور بھی تو آپ اس میں رچلی سوس اور آٹ کر دے یہ ہری پیاس کی پتیاں ہیں آٹ کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر دے گے اور یہ دیکھئے تیار ہے لانسٹ میں میں دیکھئے ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹیسپون کٹی ہوئی لال مرچ اور وینگر تھوڑا سا اچھے سے مکس کر لے اور یہ دیکھئے آپ کے ویڈیٹیبل ہکا نوڈلز بن کر تیار ہے گرم گرم آپ اسے سرف کیجئے بہت بڑیا لگتے ہیں پرائے کریے اچھی لگتی ہے ریسپی تو کمنٹ کر کر بتائیے تب تک مزیدار کھائیں خوش رہے